زومبی ایک ایسا کریچر جو اگر ایک بار بھی سامنے آ جائے تو سامنے والے کو دل کو دیلا کری رکھ دے تو کیا ہو اگر آپ لوگ ایسے علاقے میں فوج جاؤ جہاں زومبی ہی زومبی ہو اور بچنے کے کوئی بھی چانسز نہ ہو تو کیا ہم بتا پائیں گے سو دیوین مائنکرافٹ کے زومبی ویسٹ لینڈ میں آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں کن کن خطروں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا ہم کبھی وہاں سے نکل پائیں گے یہ تو ہمیں پتا چلنے والا ہے آگے ایڈوینچر میں تو چلو چلتے ہیں میں اس بنکر میں فسا ہوا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے زومبی وائرس پوری طرح سے یہاں فیل چکا ہے میں اس بنکر میں رہ تو سکتا تھا لیکن سوال تھا کب تک اس لئے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے مجھے اوپر جا نہیں ہوگا میں نے جب اس بنکر کو چیک کیا تو مجھے اپنے سارے ضرورت کے سامان مل چکے تھے مجھے کچھ کھانا بھی مل چکا تھا جس سے میں اپنے کچھ دن گجار سکتا تھا قسمت سے یہاں فرننس بھی تھا جس میں میں نے اپنا کھانا پکا لیا جس سے میں کچھ دن گجار سکوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کی لڑائی کیسے ہونے والی ہے اوپر سے آنے والی زومبیز کی آواز دل کو سہما دینے والی تھی لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا مجھے اوپر جا نہیں تھا وہاں ایک بیڈ بھی تھا جس کو میں نے اپنے ساتھ لے لیا کیا پتا آگے بیڈ ملے یا نہ ملے میرا کھانا پک چکا تھا ساری تیاریاں پوری ہو چکی تھی اب فائنلی وہ سمیں آ گیا تھا جب مجھے اوپر جانا تھا اور ان زومبیوں کو دیکھنا تھا میں نے اپنے سارے ہتھیار اٹھا لیے اور میں اوپر کی طرف نکل گیا اوپر جا کے ان سب نے میرے پہ بہت زیادہ تیج اٹیک کر دیا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اب میں جندہ بچوں گا لیکن کیسے نہ کیسے میں بھاگ کر دوسرے سٹرکچر پہ آ گیا یہ سٹرکچر خندر جیسا تھا اس لئے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کب کون کہاں سے آ جائے کچھ پتا نہیں تھا وہاں ایک چیسٹ تھی جس کے اندر سے مجھے کچھ جروری سامان مل گئے میں اوپر چلا گیا اوپر برف برس رہی تھی اور برف کا کہہر بڑھتا ہی جا رہا تھا رات ہونے والی تھی اور تھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی اور میری یہاں کوئی تیاری نہیں تھی سامنے چیسٹ ملی جس کے اندر سے مجھے کچھ سامان مل گئے دوسری چھت پہ ایک چیسٹ تھی لیکن ادھر جانے کی میری ہمبت نہیں ہو رہی تھی نیچے زومبی میرا ویٹ کر رہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ادھر سے ہی چیسٹ کھول دوں اور میں اس چھت پہ چڑ گیا اور وہ یہاں سے چیسٹ کھول دی میرا وہ جھگاڑ کام آ گیا اور مجھے اس کے اندر سے لیگنگز اور کچھ تیر مل گئے میں نے ان کو ایک ہٹا کر لیا اور شیلڈ بھی تھی تو شیلڈ بھی لے لی اب میرے کو یہاں سے باہر جانا تھا آسمان سے کہر برس رہا تھا اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے زومبی آٹ اپ کے میں نے اپنے لیے کرافٹنگ ٹیول بنائی اور اس کے اندر سے کچھ ٹولز بنا لیے کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کون اور کب مل جائے اس لئے میں نے اپنی تیاری پوری کر لی تھی آگے مجھے ایک بہت ہی خطرناک زومبی مل گیا جس نے مجھ پہ اٹیک کر دیا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اور اس نے اپنے دوست کو بھی بلا لیا دونوں ایک دم خطرناک تھے ایک کے ہاتھ میں شوول تھی اور دونوں کا مو بہت ہی درابنا لگ رہا تھا میں نے پہلی بار دو زومبی سے سامنا کیا تھا اور ان دونوں کو مار دیا مجھے تھوڑا چین آیا لیکن یہ پوائزن کا ایفیکٹ مل گیا دوسرا زومبی مجھے آگے مل گیا یہاں زومبی کی بارات آئی جا رہی تھی اوپر سے برف کا پہ کہر بھی برس رہا تھا پوائزن بھی مجھے لگ گیا تھا مجھے لگا کہ اب میں زندہ نہیں رہنے والا لیکن میں نے کیسے نہ کیسے کر کے ان سارے زومبیوں کو مار دیا آس پاس زومبی ہی زومبی تھے اور بچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا زومبیوں سے پیچھ اینے چھوٹا تھا کہ ایک اور زومبی آ گیا اس نے مجھے بہت مارا اور میں نے بھی اس کو مار دیا اب تک مجھے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ زومبیوں سے کیسے لڑائی کرتے ہیں میں نے اپنی شیلڈ آگے کر لی اور اس کو کیسے نہ کیسے کر کے مار دیا اب تک مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آگے والی لڑائی آسان نہیں ہونے والی میں اس تو سوچ لیا تھا میں نے کی بلڈ مون ہوتا ہے اور بلڈ مون کیسا بیتنے والا ہے وہ مجھے ابھی تک اندازہ آ چکا تھا کیونکہ یہ سمپل زومبی مجھے ایسے مار رہے تھے تو بلڈ مون میں میری کیا عالت ہونے والی تھی آگے میں چلتا گیا اور اوپر سے برسات کا کہر اور برف پرس رہی تھی نیچے مجھے کچھ جانور ملے انہوں نے میری پوری ایچ پی ختم کر دی تھی تو میں نے بھی ان کو مار دیا نیکسٹ پارٹ جلدی آنے والا ہے گوڈ بائے